اچھا کنیا نے صرف سے عبارہ سعودہ پایا تھا اہلِ بیعت کوئی نہیں اے تھی اندونے فارق ہے بلکل برملا اب دونے فارق جائے اصل جڑا مسئلہ خراب ہویا ہے نہ مسئلہ اے خراب ہویا ہے ساڑھے آلِ سنت کہلان آلے کئی لوگ انہاں دے دلان دے اندر سے عبارہ دے بارے شک پیدا ہو گیا بلک حصوص کہہ رہے سے عبارہ اکرام دو چیزان دے بارے انہاں شک پیدا ہو گیا جی دو چیزان دے بارے اور غلطی دے رہے پہلا کہیں دے سارے ہیں تو افضل حضرت عبو بکر صدیق نہیں بعض لوگ کا کتابہ لکھی ہیں وہ ایک اللہ نے لکھے ہیں زبدہ تحقیق نامی کتاب وہ دے بے میں اللہ یاکہ میں کوئی غلط نہیں یاکہ کہ وہ وہ تو فلانا پی رہا ہے ہوئے گا پیر اپنے کار رہا ہے تو اہلِ سنت ہے ٹوٹے کار چھٹے ہیں میں تنوں پی رہا کھا چک اپنی تحقیق تنے نکڑ جائی تو خبردار کیسے نو پیڑووے اپنی یاکہاتے جرہوے آلِ سنت ہے ضروری یقیدہ ہے افضلالبچرے بادلم بیابی تحقیق ابھی بکرین شدیق نبیان تو بات کائنا دے وے جرہ سب دو افضلے یودہ نام ابو بکر ہے آچوکے بولو آچوکے بولو درہ سبان اللہ پیار دنے یار راف دینے دا کی دا رب ہے پیاس آنو راف دینے دا کو ٹیک کا ہے اسی تیدہ دے میرے پیر فرماؤں دے نہیں ایدہ دے گندے بندے نو تمہیں اپنے گٹر تو بھی پیڑا سمجھنا بولو تے صحیح نا یار اے میرے حضرت یہ تار نے فرمایا ہے جینا بندہ سیابا حالے بیدہ دشمنے فرماؤں دے نہیں او ساڑے گٹر تو بھی گندے ہیں پہلا ہے انہوں نے شک پیدا کیتا ہے بلکل غلط تے دو نمبر بندے جے بلکل پیر نہیں ہو سکتے بلکل مالوی نہیں ہو سکتے لندے دے پیر تے لندے دے مالوی جے اے آچوکے بولو سنیو کمال ہے یار چودہ سو سال دا عقیدہ ہے تینوں کدروں کیڑا آیا ہے توہاں آکے بدلن ڈیپے ہیں ایک بات ہے جب سب تو زیادہ فطر ہے اس ٹیم اور دوسری بات بلخصوص نبی پاک دے سے حضرت سیدنا ابو سفیان اور حضرت سیدنا امیر مواویہ رضی اللہ عنوہ اے پیو پتروں زیادہ ٹارگٹ کیتا جانتا ہے جبکہ آل سنت نظریہ پتا کیا ہے دیکھو حضرت امیر مواویہ اور حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا دماد مصطفیٰ زوج زہرہ تاجدار حلطا مراد کل کفا میرے قبلہ دل میرے قابہ جان حضرت علی شیر خدا اے نا دی تھی حضرت مواویہ پاک اے نا دی آپ سے جنگ ہوئی سی اور وجہ اناد نہیں سی اجتہاد سی یاد رکھ لیا بغز و حسد نہیں سی صرف اے سی حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے نے اے نا دے قاتلہ نو پھاڑ کے قتل کر دے ہو حضرت میرے مواویہ نے کیوں اعتقاضہ کی تا انہ دے خاندان دے سن بس این نکال حضرت علی پاک فرماؤں دے سن خلافت دا استقام ہو جائے اس تو بعد آپ پر تحقیق کر کے جڑا بندہ ہے پھڑ کے لٹکا مانگے اہل رائز لوکہ نے آکھا علی دے مقابلہ آیا حرام ہو گیا بس کہتا کہتا انہوں خیرتے ہیں تینوں پتہ ہی کوئی نبیدے سے عباد بارے تکی نظریہ رکھ رہا ہے علماء بیٹھے نے علم الکلام دے علماء لکھے آسے عباد بارے فرما سارے دے سارے ہاتھ دل نے رہ گیا ای مسئلہ اید وچ کیا ہے اید وچ ہے حق تے بولا علی نے انہیں دے اجتحاد حق ہے سچ ہے کیا سنیا دا سترا عقید ہے لیکن فرمایا اجتحاد حضرت میری معافیہ دا بھی سی لیکن او حق نہیں سی سواب نہیں سی دروست نہیں سی لیکن تو انہوں کوئی نہیں پتا جیدہ اجتحاد دروست نہ ہو بے انہوں بھی سواب مل دا ہے چونکہ اندروں کی دو میڑا نہیں ہوں دا ہو بندہ دو پوری کوشش کر دا ہے حق تے مولا علی نے حضرت میری معافیہ نہیں لیکن اوہ ایناد نہیں اجتحاد ہے سمجھا رہی ہے میری باپ دی حضرت میری معافیہ دے بارے علماء نے فیصلہ کر چڑیا حق تے مولا علی نے پر کوئی رینہ نہ ہو بے کیا اپنی تیران دے روخے درکار چڑے فرمایے جڑا میری معافیہ نو پاؤنکے ہو بھی جنم دے کتے آچو کتا آجے اورے سن لو ایسے میں دوسری تو اڈم اے ایسی علماء دے متعلقہ گل جڑی میں توانوں چنائیے جانگ ہوئی کیا اے مسئلہ رہنا چاہی دے کتاب باندے بیچ بس جانگ ہو گئی حق تے مولا علی انہوں نے اتحاد درست نہیں ہے لیکن انہوں نے خلاف کوئی گال نہ کرے کیوں بزرگاں دی گال ہے ختم یار بولو تے سہی نا اوہ سمر صاحب کدہ تیری گالتے میں ختم کر دیا میں کہہ اوہ دا ختم کر رہے جدہ امام حسن نے ختم کیتا ہے کیوں شاہ صاحب ہے ہاں بھئی سعداد بیٹھے نہیں ہوں جی ختم کر جنہوں نہ کیتا ہے میں انہوں گھمگول شریف والے پیر دی گال بڑی چاسنال سا مجھ آئی اور بڑے بڑے سعداد جڑے سیولہ قائد ہے ساڑے کوئی تشریف فرمانے بڑے بڑے لوگ انہوں نے کہا حضرت امام حسن نے صلاح فرما لی باز ختم اوہے ظالموں جنگ بیان کر دیو صلاح توڑے پیو نے بیان کر نہیں ہے ہاتھ اٹھا کے بولیں سبحان اللہ سارے پیار حضرات بس اسی امام حسن دے پیچھے کھلوتے ہیں خبردار کوئی بک بک کرے سمجھ آ رہی ہے گل ختم انہوں نے دوسری بات انہوں نے مشاجرات سے آبا انہوں نے آپسی معاملات اے دے بارے آل سندہ ہے نظریہ ہے کہ تسی لوگ کا دو ڈسکس نہیں کر سکتے کیوں بھئی انہوں نے بزرگنے بزرگنیاں گلان چھوٹے آنوں چاہی دے نہیں کہ بیچ پیک کسی نے کہن تو ہاکتے تو خلط ہے بزرگنیاں گلے تسی نہیں پیہ سکتے علماء نے جو فیصلہ کی تا کتاب دے بختم علماء نے بھی بیان دی اجازت نہیں ہے عوام تو بالکل نہیں ہے پیہ سکتے علماء بھی موضوع نہیں بنا سکتے موضوع بنانے تو نماز بنا آنا روزہ بنانا وہ ٹلے کیوں پہ گئے موضوع دین آل سے تو مزید انتشار دنوازہ کھولیں گا کئی لوگ کا کئی گلہیں ایسے ہیں یہ توڑی سمجھ آئی نہیں سکتے اور یہ سارے روڑے زیادہ تاریخ دے بیچنے جڑے حقائق نے علماء لکھ دیتے او جی مولا علی انہوں تو گاڑاں کڑواؤں دے سانا کتوں پڑی آئی فلانی تاریخ چھو پڑی آئی میں کہا میں تنوں اگلی گالوی کرنا اے جی تو پڑی آئی نا او اس تو اگلا برکا یا پچھلا پڑ کے ویگ او تے لکھے ہیں یقین کرو اے میں گال کرنا نہیں چاہتا لیکن صرف تو انہوں سمجھان واسطے کر رہے ہیں حضرت مولا علی شیر خدا دے بارے اے ہی بات بلکل موجود ہے جو میں حضرت امیر معاویہ دے بارے ممبران تھے اونا گالاں کڑوانیا کمال علی گالا یار اس سے طرح لکھیا حضرت علی نے امیر معاویہ نو کڑوانیا تو اسی من سکتے ہو بھی علی یہ نہیں کر سکتے نہیں دس ہو اے دا مطلب تاریخ دیئے گال ہے ہی چوٹی اور دوسری بات نہ میرے معاویہ نے کم کروایا ہے اور نہ ہی حضرت مولا علی نے کم کروایا حالانکہ دو نگلہ اسی نہیں ماندے چکا پڑی تاریخ سے نکڑ جائی تو آگیا بڑیت تاریخان لے کے نمبر ایک اور نمبر دو آ یار تسی آج کنے سو سال گزر گئے نے ساڑھے چودہ سو سال گزر گئے نے آئی تو مج میں چکھلو کے کوئی بندہ نہ بہ حضرت علی نے کو گال کر کے بخواہ میں ہم ممتاز قادری دا پیر پائی میں پھر نہ بچے ویکھنے نہ بڑی ویکھنی ہے نہ مک کار ویکھنا ہے میں وڑ ویچ جانا آجے انہوں سمجھ آئی جے میری گال دی آہ میں تقریر کاردہ بیٹھا میں مولا علی دے خلاف اللہ میری زبان کٹی جائے میں مر جاؤں تو بہلو میں ایک مثال دن دا پہ ہوں اگر میں خلاف بولا تو سی منو چھڑ ہوگے یار تو آڑا اگر اس ٹیم کرانٹ انہ ہے سمجھ آرہی ہے پیر جی حضرت خاجہ صاحب دیکھونا اگر میرا کرانٹ اور تو آڑا اس لیبل تے ہے اوہ دس ہوئے پھر اوس میلے دے سیابا اور تابعین دا کرانٹ کی تے ہوئے گا عبردار اے گلنا دی کوئی بنیادرین ڈرام میں کی تے جاندن اے دے رات دا طریقہ میں تو انداز یا اے گلنا حضرت میرے معاویہ دے بارے اے حضرت علی دے بارے میں کہا چک اپنی طریق نکڑ جا انہا دیتا دل صاف نے اور سانو علمانے کی میں سمجھایا اے بھی سمجھ لو تاکہ ہسی تحفظ تکریئے نا اپنیا کی دے دا دو طریقے دینا میں گل سمجھا مانگا ایک جٹکہ طریقہ ایک علمی طریقہ سمجھا رہی ہے جٹکہ طریقہ بھی سن لو جٹکہ طریقہ علمانے لکھا دیکھو اپنے جن نے آپ پا بیٹھے ہیں ساڑے ماں پہ وہ ہیں نا بولو نا اچھا ایمانی قرآنی دسو بھی کدھی کدھار آپس لڑ دے نہیں کہ نہیں لڑ دے صحیح صحیح دسانا جائے لڑ دے نہیں امی نو سوٹے مار دے یا اببے نو دسو آہ جندہ بات کسی نو کہتے چوپی کر رہا بھی دا اچھا یار تُسی سوٹے نہیں مار دے کروں کہ نو کر دے ہو کون نفرت کے دنہل کر دے ہو گاڑاں کہ نو کر دے ہو یارہ تنو خیرتے ہیں تیرے سامنے سارا کوش ہے تینوں پتا ہے کہ کیا نے سختی کی تھی امی نے جاببے نے پتا بھی یہ ہے زندہ بندہ زندہ بندہ زندہ بندہ زندہ بندہ میں تو انتعفوضہ طریقہ دا سدا پہ آلے آج ایک بات ہی سمجھ جاؤنا اے دا ہی سمجھا جی حضرت صفدان علیہ السلام دا لنگر مل دا پہ آلے سمجھا رہی ہے ایک آری بشیر صاحب تینا دے بیٹے دی محنت ہے یہ او دا سمر تو انہوں ملنا جو سمر پہ بیان کر دا ہے اور ان علماء سادات نے سرپرستی فرمائی او دا سمر جے کوش نہیں کہندے کیوں کہندہ کاری صاحبے ساڑے بزرگ نے بزرگان نے معاملے جیسے نہیں بولنا جے کوئی مارانگے گالان کڈانگے نفرت کرانگے لوگ کرنے کرنے ہرام دا ہے میں کہلاؤ بھئی گالا لاب گئی میں انہوں جیڑا بزرگان دے بیچ پہ کے گالان کڈے وہ ہرام دا ہندہ ہے یہ دا مطلب ہے نکلیاں سے ابا وہ آہل بیعت دے معاملی آنچہ نہ پہنے تو ہرام دا بنے گا چوپ رہے تاہی انہوں نہیں پتا چوپ رہے سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی تو آئی تیجے سمجھ آگئی ہے نا ایس ہی جٹکہ طریقہ بے یہ اپنے کار دے بزرگ سمجھ کے چھڑ دن دے ہوگے چوپ میں بیچ پہنے ہی نہیں تے چودہ سو سال پہ لے لٹاں کیوں اڑا ہوں نا ہے تہی نو فیلان دیتیاں کے نینے یار زندہ بندہ تا بولے نا تنو فیلان کے نینے دیتیاں نے آئی تے انجوئے انجوئے اب بکواس بند کر تل سیڑتے ہو تُو ایدہ دنیاں گلان کر کے سیابا یاہلِ بیتروں مشکوک ٹھہرانا ہے میں انطلاق دے تُو آپ ہی مشکوک ہے توجہ نہیں فرما رہی ہے آپ حضرات نے کیوں آدھرے شاہ صاحب میں یقین کرو ہے علما آدم انہوں تیانے نہیں آہو میں ترن کارچھاڑ کے آما یقین اللہ تے کرو لیکن آجری میں گل کردہ پہ نا ایدھر آپنا اندر صاف کرو دماغ صاف کرو اپنی نگاہ پاک کرو ایدھر چوڑ کی سمدے پیر اٹھ کے آجان دنے چوڑ کی سمدے مولوی چوڑ کی سمدے ناد خان یہ چوڑ کی سمدے نے آہ سوچے آنو بیڑو نا چمالہ لگاہ لے سیابہ دا بغت دلے چاہے تو پی رہے چل پر دفع ہو آہل بیت دا بغت دلے چاہے تو کی تا پی رہے تو تا خنزیر ہے